جیشری کال بہرو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو منتر صد آپ کا ہوا ایک نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں ایک شورٹ سا طریقہ بتاؤں گا کچھ طریقے تامسک اور کچھ طریقے ساتھ دونوں بتاتا ہوں سب سے پہلے تامسک آپ نے اگر کوئی تامسک منتر کرا ہے یا کوئی تامسک یا گھور کا کرا ہے تو اس میں اوشک روپ سے آپ بھوگ جرور دیں گے اور بھوگ یا تو سگریٹ کا دیں گے چلم کا دیں گے مدیماس کا کسی چیز کا بھی دیں گے اگر آپ نے وہ منتر کر لیا ہے اور آپ کو اجانچنا ہے کہ یہ منتر آپ کا صد ہوا ایک نہیں ہوا ہے آپ مدیرہ کا جب بھوگ دیں آپ سگریٹ کا بھوگ دیں آپ میٹ کا بھوگ دیں تو جب اس منتر کا جاپ اس منتر کو جاگرد کر کے اس شکتی کو آپ بھوگ دیں گے تو اس کا ایک الگ رنگ ہوگا ایک الگ ٹیسٹ ہوگا اگر آپ نے مدیرہ دی ہے منتر پڑتے ہوئے کسی پاتر میں چاہے کھپر میں دی ہو چاہے آپ نے جاندی کے کسی پاتر میں دی ہو اگر آپ نے اس میں مدیرہ دی ہے اس منتر کا جاپ کرتے ہوئے اور بلکل ہردہ سے اپنی پرانوں سے اس کو بھوگ دیا ہے تو آپ کے مدیرہ کا سواد بدل جائے گا دوسرا اگر آپ سگریٹ دے رہے ہیں سگریٹ اگر آپ دے رہے ہیں منتر پڑھ کے یا اس کا بھوگ دے رہے ہیں اس سے شکتی کا آوہان کر کے اس منتر کے مادیم سے جو آپ نے صدق رائے اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار دیکھیں گے سگریٹ کا بھوگ دے کے بینا منتر پڑھے ایک بار دیں گے منتر پڑھ کے ایک بار آپ نے سگریٹ جلائی لیفٹ سائیڈ میں تھوڑی ستوری پہ بینا منتر پڑھے اور رائٹ سائیڈ میں اپنے پوجہ ستھل کے آس پاس اس منتر کو جاگرت کر کے اس سگریٹ کو بھوگ دے کے اس اپنے دیو کو اپنے عشت کو پراتنا کر کے بھوگ رہن کریں اور اس کو جب دیں گے تو دونوں کی سگریٹ کی جلنے کی سپیڈ میں آپ کو انتر دکھے گا دونوں کی سگریٹ کی جو سمیل ہوگی جو سگند ہوگی اس میں بھی آپ کو انتر دکھائی دے گا یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو آپ چاہ سکتے ہیں سوادگی اور سگند کی تیسرا جب ہم کچھ بھوگ دیتے ہیں کسی میٹ کا یا کلیجی کا یا کسی بھی نونویج کا تو اس کا بھی جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو وہ بدل جاتا ہے یہاں تک کہ ہم نے تو اتنے ایسے انبھو کرے ہوئے ہیں کہ ہم آج بھوگ لے کے آئے کلیجی کا اور موسم بھی خراب ہے اور ہم کسی کارنوش آج بھی نہیں چاڑا پائے کل بھی نہیں چاڑا پائے اور ایسی جگہ فسے تھے کہ ہم دوبارہ لا بھی نہیں سکتے تھے دوسرے تیسرے دن بھی اس ماس میں سے بدلو نہیں آتی ہے جب ہم اس کے لئے لے کے آتے ہیں یہ ہم سکھو گے اگلا جب ہم ساتھوک کی بات کرتے ہیں تو ساتھوک منتروں میں جیسے مان لیجیے ہم کسی کو نظر اترنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی پانی میں اس منتر کو پڑھ کے اگر اس وقتی کے اور پانے کے شیٹے مارتے ہیں تو وہ نظر اتر جاتی ہے اگر کوئی وقتی بیمار ہے ہلکی بھول کی اس کے اوپر کوئی ہوا لگی ہے کچھ اس پرکار سے ہے آپ اگر اس منتر کو جہاچنا چاہتے ہیں تو پانی میں منتر فوں کے اس کے چھیٹے ماری ہے دیکھیں وہ بدل جائے گا اس کی رنگت ہی بدل جائے گی پھر آپ اگر منتر کو آپ اور جہاچنا چاہتے ہیں منتر اور تیور ہے کی نہیں ہے آپ کبھی بھی کسی وقتی کے سامنے جائیں یا انٹرو دینے جائیں یا کسی سے بات کریں تو اس منتر کو اندر اندر جپتے رہیں تو آپ اندر اندر جپیں گے اور اس منتر کی شکتی کو آدھیج دیں تو بھی آپ اس سے کاری کروانا چاہتے ہیں سامنے لے بکتی سے اگر وہ سامنے لے بکتی آپ کی ہاں میں ہاں کر رہا ہے اس کا آرتی ہے کہ وہ منتر صدھ ہو گیا ہے یہ منتر صدھ ہو گیا ہے شکتی آ گئی ہے منتر پہ تو یہ کاریش ضرور ہوگا اور اگر اس میں اگر دس بیس پرزنٹ بھی آپ کو ریزلٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ سمجھئے یہ آپ کا منتر سے دعا ہے بس تھوڑا سا اور جھپنے کے آپ کو اوشکتہ ہے اور دو تی نو نو ستھان کرنی کے اوشکتہ ہے اس چھوٹے سے ویڈیو میں میں چاہوں گا کہ آپ اس گیان کو اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو سبھی صادق ہیں وہ یہ سب جانے منتر کرتے لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس پرکار سے اسے دعا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ لوگ اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں اور بھی میں آنے والی بیوٹیز میں اور بھی الگلت طریقوں کے پر بتاؤں گا کہ ان کونسے منتروں کا کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے کونسے منتر سے کونسی شکتی جاگرت اپی ہے اور ہم کس طریقے سے ان سے کاریش لے سکتے ہیں اس سبسکرائب کریں چینل کو اور ہر سادھک کے پاس اس انفرمیشن کو آوشے پہنچائیں اس کو دیکھتے ہی اس کا ایک پریوگ ہے منتر کے ساتھ جب میں سادھکوں کو دیتا ہوں تو اس منتر کے ساتھ پریوگ بتاتا ہوں کہ آپ اس دنڈ کو پکڑ کے اسے بہروں دنڈ ہے اس دنڈ کو پکڑ کے ایسے تین باروں اس منتر کا اپچاران کر کے اگر آپ اپنے تین باروں اس ستھان پر ٹھوک دیا تو سمجھ لیجئے بیس بیس پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور تک اس کے اچارن سے اور اس ٹھوک سے پڑھنے والی چوٹ اس دھرتی کے بھیتر ہی نہیں اوپر کے بھی شکتیوں کو صفائے کر دیتے ہیں موسیقی